دلی اس شہر میں کئی لوگ اپنے سپنے لے کر آتے ہیں آج میں آپ کو دلی کے ہی ایک ایسے کلاگار اور ان کی کلا سے ملوانے جا رہا ہوں جن کے پتہ آئے تھے یہاں پر اپنا سپنا لے کر اور آج بھی ان کا پورا پریوار اس سپنے کو جیا جا رہا ہے یہ کلا ہے بید بنائی کی بید بنائی جسے انگریزی میں کین ورک بھی کہا جاتا ہے وہ کلا پراشین کال سے کرسیوں اور فرنیچر بنانے کے کام میں اپیو کی جاتی ہے ساگر بک پر میرا جنم دلی ہی نہیں ہوا تھا اور ایسے گھینے والے ہم دورپور کے آئے ہیں ساترہ سولہ سے کرا ہے لگنا دو جا مطلب پندرہ سولہ سے مطلب پندرہ سٹارٹ کر رہا ہے ورنہ کرتا ہوں تو میں چھوٹے سے ہی آروں کا اپنی تائم سے ہی مطلب پندرہ 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 بید کی رسیوں کو بید کا پیڑ جسے رتن بھی کہا جاتا ہے اس سے چھیل کے نکالا جاتا ہے بید کا پیڑ بھارت میں کئی جگہ اوپر ملتا ہے پوروطر بھارت اور ڈکشن بھارت میں بید کے ساٹھ سے بھی زیادہ پرکار پائے جاتے ہیں یہ میرا تار ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس پر رکھا اسے ایسے کر کے اس پر رکھنے کی ہاں پھر یہ موم ہے یہ ایسے لگاتے ہیں تاکہ یہ کسی ہے یہ ایسے جہاں پہ بھی لگانا ہے اسے ساب سے دن دیتے ہیں اور جو کلپ ہے وہ کلی ہے دیکھا دکڑی ہوتی جی یہ ہے اسے ہم خساتے ہیں تار کو جیسے کہ اس ٹائپ پہ جیسے کہ یہ میرا تار ہے اگر میں اسے یہاں سے لاتا ہوں تو اسے ایسے کر کے اسے ایسے خسا دیتے ہیں کہ یہاں چھہ تار کا چھہ تار گھگیا ہے گول فراکھا تہتے ہیں چھے تار کا چھے تار کا مطلب اس کیونگی چھے تار چھے تار بھنا ہی ہوتی ہے تو اس کو چھے تار میں کرتے ہیں ہماری لینجویج میں اور پھر ایک ہوتا ہے امریکن بنائی ہوتی ہے جو کی اسقوار میں چھوٹے چھوٹے سقوار میں اور ایک ہوتی ہے چٹائی میں پھول بنتے ہیں جس میں برفی ٹائپ کا اسے ہم چٹائی میں کہتے ہیں پھر ایک ہوتی ہے لہر والی بنائی ہوتی ہے دو تار اس میں لہر سی جاتی ہے اور ایک ہوتی ہے میں آپ کی ایک اور دکھاتا ہوں بید سے بنے وستو کی کئی خاصیت ہوتی ہے وہ دکھنے میں کافی آکرشت اور سروچی پون بید سے بنے وستویں ٹکاؤں اور مضبوط ہوتے ہیں اور پلاسٹک کی طرح ہماری دھرتی کو نقصان نہیں پہنچاتے